well آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے سوال کی جو شاید بہت زیادہ مجھ سے پوچھا گیا ابھی تک پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ ون بائی ون میسج کرنا یا ان کو جواب دینا possible بھی نہیں ہوتا as you know کہ میسجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور میں یہ ایکسیوز اکثر آپ کو کرتا ہوں نظر بھی آ رہا ہوتا ہوں کہ انسٹرگرام کے اوپر الگ میسجز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر الگ ہیں فیس بک کے اوپر الگ ہیں یوٹیوب کے اوپر الگ ہیں اور وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جواب میں ان کے دے نہیں پاتا تو اسی لیے میں ایکسیوز بھی کرتا ہوں ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ ask عمر کے نام سے ایک سیریز بنائیں بنائیں گے ابھی آگے سے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگوں کے سوالات ہوا کریں گے یا جو لوگوں کے concernز ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ویڈیو کے اندر بات کیا کریں گے اس کے بارے میں اور آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا وہ سوال ہوتا ہے ان سب کو بھی ان کا جواب مل جائے گا رہا دن کہ میں ایک ایک جواب دوں میسج کا اور پھر وہ آپ کو بتائے ڈیلے بھی ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے آپ کبھی ریپلائے نہیں کرتے آپ اپنے فین کا خیال نہیں رکھتے تو اسی لیے انہی فین کا خیال رکھنے کے لیے we are going to start this series جس کا اب ہیش ٹائگ ہوگا askumer اور اس میں جو بھی آپ کے concernز ہوا کریں گے کوشش میں کیا کروں گا کہ اس کو ہفتے کے اندر تین چار ایسے سوال ضرور ویڈیو کی صورت میں ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا کریں گے تاکہ سب کو understanding مل جائے انہی میں سے ایک سوال ایسا ہے جو شاید ابھی تک مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور اس کا proper comprehensive میں جواب آج تک نہیں دے پایا تو سوچا میں آج آپ کو بتاؤں کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کا جو content ہوتا ہے why you always talk about relationships gender کے بارے میں یعنی مرد کے بارے میں عورت کے بارے میں relationship کے بارے میں ان کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں آپ ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں تو ایسا کیوں ہے اب اس کی دو reasons ہیں ایک تو جو content creator ہوتا ہے صحیح جو اصلی content creator ہوتا ہے میرے خیال میں اس کی the most duty and the very first اگر آپ اس کو foremost duty کہیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ society کے اندر جو realities اور issue ہے جو grounded ہیں جن کو آپ ground realities کہتے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرے اور وہ لوگوں تک پہنچائے جس کو societal evils کا نام بھی دیتے ہیں جو ہم سب کے گھروں میں ہوتے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں اب مجھے نہیں پتا آپ کس age bracket کے اندر ہیں لیکن میں بڑا strong believer ہوں اس چیز کا کہ جتنی چیزوں کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں probably every one of us have to or has to deal with it ٹھیک ہے اس کو اس چیز سے deal کرنا ہے ابھی آپ کا چاہے اس سے واسطہ پڑا ہے یا نہیں پڑا شاید آپ ابھی married نہیں ہیں آپ کی obviously شادی ہونی ہے اس کے بعد آپ نے اس پورے چکر میں آنا ہے تو دوسرا reason یہ ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کا کہ ایک تو content creator کا عام ہوتا ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں بتانی ہے لوگوں کو اور ان تک پہنچانی ہے awareness دینی ہے اور دوسری بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا یہ بھی پاننا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں جو پیسہ آپ زندگی میں کما لیں گے پیسہ انسان کما لیتا ہے اور بہت اچھی زندگی بھی آپ گزار لیں گے کپڑے بھی آپ اچھے پہن لیں گے امیر بھی آپ ہو سکتے ہیں اپنے شوق بھی آپ پورے کر سکتے ہیں زندگی میں جو جو بھی آپ کی چیزیں وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی لیکن رشتے جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کو نبھانا یہ بہت مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے اور یہ جو رشتے نبھانے ایک کا جب ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کا پیسہ آپ کو help out نہیں کرتا آپ کی شکل آپ کو help out نہیں کرتی آپ کا جو standard ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جتنی کمائی ہوتی ہے وہ آپ کو help out نہیں کرتے کیونکہ یہ fabric of society ہیں اور ہم سب نے ان میں سے deal کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے تب ہی اتنے messages بھی آتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں مطلب جو اپنی life میں اگر آپ ان کو job میں career میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو they are at the highest level وہ peak کے اوپر ہیں but still they are struggling with these issues کیوں کیونکہ اس کے اوپر بات نہیں کی گئی کیوں کیونکہ گھر میں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہم لوگ شرم محسوس کرتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں discuss نہیں کرتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے رشتوں کی پرک ہی نہیں ہے آپ کو انسانوں کا پتا ہی نہیں ہے آپ کو ان میں منافقت بھی ہوتی ہے ان میں cheating بھی ہوتی ہے bluff بھی انسان کرتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں جب آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو آپ blindly کسی بھی relationship میں چلے جائیں گے اور جو چیز پہلے کی کرنے کی تھی وہ آپ جب بعد میں کریں گے تو then it's too late یہی معاملہ آج کل ہوتا ہے کہ سارے کے سارے کسی نہ کسی ایسی stage پہ آ جاتے ہیں کہ وہ پھر فیصلہ یا decision کرنے کی position میں نہیں ہوتے اور اب میں آپ کو اس چیز کا جواب دیتا ہوں کہ why I focus on relationships اور جو ان کے dynamics ہوتے ہیں یا میں مرد کے اوپر کیوں بات کرتا ہوں یا میں عورت کے اوپر بات کیوں کرتا ہوں یا ان سے جوڑے جتنا بھی human experience جو ہوتا ہے رشتوں کو لے کے میں ان کے اوپر بات کیوں کرتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور ایک reason ہے کہ purpose is just to empower the individuals ٹھیک ہے مطلب empower کرنا ان کو ایک better understanding کی طرف لے کے جانا کہ بھائی رشتوں میں جانے سے پہلے before choosing anyone in your life اور یہ صرف مطلب شادی شدہ ایک وہ جیسے شادی کا بندن ہوتا ہے صرف اس کے بارے میں نہیں ہے یہ چیز یہ ہر اس ایک human کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ جڑ سکتا ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کی ماں ہے آپ کا باپ ہے آپ کے رشتہ دار ہیں چاچے ماں میں جو بھی تائے پھپیاں ہیں یا پھر کوئی دوست ہے یا even a stranger جس کے بارے میں آپ ایسا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی پارٹنر ہے یہ ان سب کے لیے ایک ہی فارمولا ہے کہ empower کرنا better understanding کی طرف کہ before choosing them کچھ چیزیں ہیں کچھ checks ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے رشتوں میں جانا ہے otherwise آپ کو یہ تکلیف دیتے ہیں تو ایک تو یہ مقصد ہے اس چیز کا دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں at least مجھے ایسا لگتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کی values کیا ہیں لیکن میری زندگی میں اس سے زیادہ important کوئی چیز نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں سوائے اس مسئلے کے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں یعنی میرے نزدیک what could be more important کہ we create a world یا we are creating a world جہاں پہ we have people who are profound جو بہت زیادہ profound ہے رشتوں کو لے کے یا پھر we are creating a world جہاں پہ we have better understanding towards relationship یعنی ایک ایسی دنیا جہاں پہ لوگوں کا connection نہیں ہے strong connection نہیں ہے ان رشتوں کو لے کے آپ مجھے بتائیے وہ دنیا زیادہ بہتر ہو سکتی ہے یا وہ دنیا زیادہ بہتر ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس وہ لوگ ہوں جن کو رشتوں کا پتہ ہو اور وہ strong connection رکھتے ہوں ان رشتوں کی طرف دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر understanding ہوگی آپ کے پاس اگر knowledge ہوگا آپ کے پاس اگر بولنے کے لیے کچھ ہوگا سمجھنے کے لیے کچھ ہوگا تو آپ ان چیزوں سے deal بھی کر سکتے ہیں تو یہ صرف اور صرف مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو foster کیا جائے آپ کو equip کیا جائے آپ کو enable کیا جائے آپ کو empower کیا جائے towards these dynamics of رشتوں کے جو dynamics ہوتے ہیں اور جو gender کے اوپر میں بات کرتا ہوں کیونکہ ان کے اوپر بات کی نہیں جاتی ہے آپ کی ماں نہیں سنے گی آپ کو اس طرح سے حالانکہ اس کی duty ہے being a mother duty ہے ماں کی کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنی at least بچی کو وہی چیزیں سکھائے اگر آپ ایک باپ ہیں تو یہ duty ہے آپ کی کہ آپ اتنے comfortable اتنا space اتنا margin create کریں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کرے rather than paying to the therapist یعنی therapist کو pay کرنے کی بجائے وہ آپ کے پاس آئے یعنی اور یہ ایسی یہ ہوتا ہے ہم لوگ مسئلہ کوئی آپ کا حل نہیں کرتا they just heard you وہ صرف آپ کو سنتے ہیں اور سننے کے وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور یہ بہت بری بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ایک tuition center ہونا چاہیے بہت بڑی opportunity ہوتی ہے تو وہ ہم محسوس نہیں کر باتے ہیں اور دوسری اس کی reason یہ ہے کہ آج کل کی جو young generation ہے نا بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی percentage ہے وہ ان رشتوں میں نہیں جانا چاہتے they don't want to get married just because they had a very bad experience about relationships اور وہ experience انہوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوئے یا اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہوئے اسی لیے وہ ان رشتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں میرے سے بات کرتے ہیں اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ خوبصورت رشتہ ہے اور یہ تقریبا ہر کوئی اس رشتے میں جاتا ہے تو آپ اتنا زیادہ کیوں وائڈ کرتے ہیں اس چیز سے یا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ شاید آپ کو شادی نہیں کرنی ہے and you're happy you're satisfied with it وہ code کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری family میں میرے لیے وہ ideal بندی ہے یا بندہ ہے جس نے شادی نہیں کی وہ نام لے کے کئی دفعہ اپنے پپو کا کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ اپنی چاچی مامی کا کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ بہت مجھے وہ خوش رہے ساری زندگی حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جس بندے نے شادی نہیں کی وہ اس رشتے کے اندر نہیں گیا اس نے اس دنیا میں کیا کچھ مس کر دیا ہے اور اس کی زندگی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے کیونکہ بعد میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کیا پوزیشنز آتی ہیں آپ کو کس کس سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اکیلے آپ کے بس کی بات نہیں ہے ان ساری چیزوں کو سنبھالنا تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے اور میں اکثر آپ کو ان چیزوں کے اوپر بولتا ہوا نظر آتا ہوں تو اس لیے یہ مین ریزن ہے میرا ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ اپنی جابز میں اپنے کریئر میں اپنی پوزیشنز میں اپنی اپنی سیٹس کے اوپر ہم بہت اچھے ہیں ہم پیسہ بھی بہت زیادہ کمارے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کے ساتھ یعنی بہت اچھے چل رہے ہیں بٹ ان ریلیشنشپس رشتوں کے اندر ہم لوگ کھوکلے ہیں اور کھوکلے رشتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کا کچھ رہنے نہیں دیتے وہ آپ کی ساری پروڈکٹیوٹی گراد دیں گے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ کا منٹل پیس برباد ہو جائے گا بلکہ ان شورٹ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی تو اس لیے ایک چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہو اب خود بتائیے خود سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے نالج ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے اس کو کیا پسند ہے اس کو کیا نہیں پسند ہے یا اس کے ڈائنمکس کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کی سائیکی کیا ہے اور یہ کیسے بہیب کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے جس رشتے کے بارے میں آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے just because no one never bothered to tell you کسی نے آپ کو بتانے کی زہمت نہیں کی اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بتاتے کیونکہ ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں یا آپ جس گھر میں رہتے ہیں یا آپ کی فیملیز اگر ان کے پاس اچھے ریلیشنشپس نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی اچھے رشتے نہیں آئیں گے آپ اس روایت کو توڑیے جن جن چیزوں کے اوپر انہوں نے فوکس اپنی زندگی میں نہیں کیا آپ کریے پر رہی بات کہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے شادی کا یا getting married to someone یہ is not at all bad یہ بری چیز نہیں ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم یہ پوچھتے بھی انہوں انہی لوگوں سے ہیں جا کے کہ بھائی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ ہم پوچھتے بھی اس بندے سے جا کے ہیں جس کا اپنا کوئی experience نہیں ہوتا یا برا experience ہوتا ہے someone who had a bad experience someone who is not a good husband someone who is not a good wife تو ایک اچھا شوہر یا ایک اچھی بیوی اس سے جا کے اگر آپ پوچھیں گے کہ شادی جو ہے وہ کیسا مطلب ایک experience ہے اور اس میں یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یا ہمیں اس میں خوش ہو کے جانا چاہیے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ بالکل مت کرنا یہ اس سے یہ ہو جاتا ہے مجھے دیکھ لو میری زندگی دیکھ لو پرباد ہو گئی ہے کمپرومائز ہوتے ہیں سیکریفائیس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو افکورس یہی کہیں گے تو براہ مہربانی اگر مشورہ لینا بھی ہوتا ہے تو کسی ایسے بندے سے جا کے لیا کریں who is having a good relation اور experience with that thing ٹھیک ہے تو یہ مقصد تھا I hope آپ کو understanding تھوڑی سے ملی ہوگی I tried to explain well کہ میں یہ ویڈیوز کیوں بناتا ہوں اور افکورس یہ ویڈیو کے اندر ساری چیزیں explain نہیں ہو سکتی still there is lot more to say لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں بتاتے رہیں گے اور مقصد صرف آپ کو میں نے بتا دیا ایک ہی ہے کہ to create a better world یا پھر to leave a better world کہ ہم آئے ہیں اگر اس دنیا کے اندر تو ہمارے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کا جو impact ہے وہ کتنا ہے کیا وہ اچھا ہے کیا وہ برا ہے یہ آپ نے اپنی ذات سے پوچھنا ہے کیا آپ contribute کر رہے ہیں آپ اپنا role play کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ورنہ discourage کرنے کے لئے ضلیل کرنے کے لئے دھوکہ دینے کے لئے بے چین کرنے کے لئے عذیت دینے کے لئے تکلیف دینے کے لئے تو پھر آپ کو پتا ہے پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں سے ایک request یہ ہے کہ do not be among of those create the difference and make the difference